اس بل میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں او بی سی مہیلاؤں کو اور مسلم مہیلاؤں کے لئے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا اس لئے ہم اس بل کے خلاف ہیں جب آپ مہیلاؤں کے لئے بنا رہے ہیں تو کیا او بی سی مہیلہ نہیں جیت کر آیا یہاں پر بی جے پی کے پاس تو ایک بھی مسلم ایم پی نہیں ہے اور یہ او بی سی کا بڑا دعویٰ بڑھتے ہیں تو کیوں نہیں او بی سی مہیلاؤں کے ریزورشن دے رہا ماضی میں بھی جب اس طرح کے ایک بل انٹرڈیوس ہوا تھا چاہے وہ نائنٹی سکس میں ہو یا پھر جب یوپے کی سرکار تھی ہماری پارٹی نے اس کا اپوز اس لئے کیا تھا کہ ہم نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس میں او بی سی مہیلاؤں کے لئے اور مسلم مہیلاؤں کے لئے بڑھترش ہونا چاہیے جب آپ ایک خانون بنا رہے ہیں تاکہ اس میں رپیزنٹیشن ہو ان لوگوں کا جن کا رپیزنٹیشن نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک سترہ لوگ سبا کے چناؤ بھارت میں ہوئے ہیں اس میں سے آٹھ ہزار نو سو آٹھ ہزار نو سو کتنے ہیں آٹھ ہزار نو سو بیانوے ایمپیز منتخب ہوئے ہیں جس میں سے مسلمان صرف پان سو بیس ہیں جو ففٹی پرسنٹ کا ایک ڈیفیسٹ ہے اس پان سو بیس میں میرے خال سے مٹھی بر مسلم خواتین ہیں تو آپ رپیزنٹیشن کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رپیزنٹیشن جن کا رپیزنٹیشن یہ ان کو رپیزنٹیشن ملنا چاہیے نا تو اس بل میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں او بی سی مہیلاؤں کو اور مسلم مہیلاؤں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا اس لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں جب آپ مہیلاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو کہ او بی سی مہیلہ نہیں جیت کر آیا یہاں پر اچھا ایک بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بی جے پی کے پاس ایک بھی مسلمان ایمپی نہیں ہے ففٹی پرسنٹ کا ڈیفیسٹ ہے مسلمانوں کے لیکن میں نے آٹھ ہزار نو سو بانوے میں صرف پان سو بیس جیتے اگر آبادی سے دیکھا جائے تو ایک ہزار ستر جیتنا چاہیے تھا تو جب اس سمودائے کا کوئی رپیزنٹیشن نہیں ہے اور بی جے پی کے پاس تو ایک بھی مسلم ایمپی نہیں ہے اور یہ او بی سی کا بڑا دعویٰ بڑھتے ہیں تو کیوں نہیں او بی سی مہیلاؤں کے ریزورشن دے رہے ہیں موسیقی